پاک فوج کی امدادی ٹیمیں وہاب بکٹی تک پہنچ گئیں پاک فوج کی امدادی ٹیمیں سہلاب سے متاثرہ کنایاری گلوکار عبدالوہاب بکٹی کے ہاں امدادی سامان لے کر پہنچ گئیں دوسری جانبی وزیر اعلیٰ بلوشتان میر عبدالکدود کو دنجون بھی گلوکار کو خصوصی معاملت فرام کرنے کے حکامات جاری کر دیئے وہاب بکٹی بلوشتان میں ہونے والی حالیت تیز بارشوں کے بعد آنے والے سہلاب سے متاثر ہوئے تھے اور ان کا گربی منتم ہو گیا تھا وہاب بکٹی کی سہلاب بھی پانی میں بچوں کے امرا پس جانے کی تصاویر چند دن قبل سب سے پہلے ان کے ساتھ معروف کانے کا نایاری میں گلوکاری کرنے والے کیفی خلیل نے شیئر کی تھی کیفی خلیل کے مطابق دیگر شعب شخصیات اور عام افراد نے بھی وہاب بکٹی کی مدد کرنے کی تصاویر شیئر کی تھی جس کے بعد ایک روز کبر گلوکار نے ان تمام افراد کا شکریہ دا کیا تھا جنہوں نے انہیں مدد کی پیشکش کی تھی وہاب بکٹی نے تیس اگست کو دن سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ انہیں پورے پاکستان سے لوگ انہیں فون کر کے مدد کی پیشکش کی جس پر وہ ان کے مشکور ہیں انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی تھی کہ وہ گاؤں سے محفوظ مقام پر اپنے دوست کی حامنتقل ہو چکے ہیں تاہم اب ان تک پاک فوج کی امدادی ٹیمیں بھی پہنچ چکے ہیں جنہوں نے انہیں امدادی سامان فرام کیا ہے ٹویٹر پر حسن مہین نے پاک فوج کی امدادی ٹیموں کی وہاب بکٹی کے گاؤں پہنچنے اور ان سے ملاقات کی تصاویر شیئر کرتے ہوئے امدادی ٹیمیں کور کمانڈر بلوجستان کی ہدایت پر وہاں پہنچیں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بتایا کہ پاک فوج کی ٹیم نے وہاب بکٹی کو نقد رقم دینے سمیت انہیں گاؤں کے دیگر افراد کے لیے سامان بھی فرام کیا جبکہ گلوکار کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا پاک فوج کی ٹیموں کی جانب سے وہاب بکٹی تک پہنچنے کی تصاویر کو دیگر سوشل میڈیا پریر فارمز کی جانب سے بھی شیئر کیا گیا اور لوگوں نے پاک فوج کی ٹیموں کا شکریہ بھی ادا کیا روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں